اسلام علیکم ویورس میں ہوں شمشیر علی پراپٹی سیل نیٹورک کے پلیٹ فارم سے حاضر آج ایک لیٹس سائٹ ویزرڈ کے ساتھ آج میں آپ کو جس سوسائٹی کا ویزرڈ کروانے کے لیے لے کے آئے ہوں جی وہ لوکیشن کے اعتبار سے بڑی ہی پرائیم لوکیشن پر واقع ہے جی یہ بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں رحمان گارڈن کا فیز ٹو ہے جی اس کا گیٹ کے بلکل ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کیشن کیری ہے جی رائزن کیشن کیری یہاں پر ضروری جاتی زندگی کے ہر چیز اس روڈ کے اوپر مجود ہے اس روڈ کو شرک پور روڈ بھی کہتے ہیں جو کہ سامنے بل تھوڑا سا کے جائیں تو پھول منڈی آجے گا پھول منڈی سے اگر آپ فیز پر انٹرچینج کی طرف جاتے ہوئے دو شریعہ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو یہ رائٹ سائٹ پر رحمان گارڈن کے فیز ٹو کے سامنے یہ سوسائٹی ملے گی پارک لین سٹی اس کا نام ہے جی پلاٹینم بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز جو ہیں اس کے ڈیویلپرز ہیں تو ویورز آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ موٹروے سے آ رہے ہیں تو شرک پور سے اگر آپ ایکزٹ لیتے ہیں تو آپ کو صرف آٹھ سو میٹر کے فاصلے پر یہ واپسی لہور آتے ہوئے آپ کو ملے گی سوسائٹی یہ اس کی مین بولے وارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سو فٹ کا مین بولے وارڈ ہے جی یہاں پر انشاءاللہ گیٹ بنے گا یہ ابھی تقریباً کوئی دس سے پندرہ دن کی آپ کے سامنے ڈیویلپمنٹ ہے اس سے پہلے انہوں نے جو مین روڈ تھا اس کے اوپر کھارا کام کیا جی یہ ابھی سوسائٹی کو تقریباً ریسنٹ لی لاؤنج ہوئی ہے تین سے چار ماہ پہلے اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویورز یہاں پر اس وقت ہمارے پاس رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈوں پر کمرشل پروٹس آویلیبل ہیں پانچ مرلا کا کمرشل ہے جی چار مرلا کا کمرشل ہے اور اس کمرشل کے آگے تیس تیس پٹ کی پارکنگ دی گئی ہے رائٹ سائیڈ پر اس کے پیچھے ریزیٹنشل پروٹس آویلیبل ہیں تین مرلا کے وہ اے بلوک ہے جی اور لیفٹ سائیڈ پر ہمارے بی بلوک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ ساری بی بلوک ہے اور رائٹ سائیڈ پر ہمارے جتنا بھی ایریا ہے سارا اے بلوک ہے جی اے بلوک اور بی بلوک کا پلین ٹوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ رائٹ والا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے کرین کے سارا پیچھے بیک سائیڈ پر یہ سارا اے بلوک ہے جی سارا اس کے اوپر فرنٹ پر کمرشل ہے جی اس کے آگے تیس تیس فٹ کی پارکنگ ہے تو ویورز اے بلوک اور بی بلوک کا پلین ٹوڑا سا ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سارا گائیڈ کرتا ہوں تو یہ لیفٹ صلی اللہ سارا آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پر دو پارک دیے جائیں گے بی بلوک کے اندر بھی ایک پارک دیا جائے گا آپ کو اے بلوک کے اندر اور دو پارک دیے جائیں گے بلکہ تین پارک دی جائیں گے آپ کو بی بلوک کے اندر ویورز یہ مین بڑے وار جو ہے سو فٹ کا ہے جی کورنر پر یہ آپ کو ایک مسجد ملے گی دو شہر یا آٹھ کنار کی مسجد بنائی جائے گی اور اگر ہم یہاں سے لیفٹ ہو جاتے ہیں تو ویورز یہاں سے لیفٹ جو ہے اسی فٹ کا روڈ نظر آ رہا ہے جی آپ کو یہ اسی فٹ کا روڈ وہ سامنے ٹکر سے جا کر یہ رائٹ مڑے گا اور یہ رائٹ مڑتے ہی آپ کو پارک لین سٹی کا ہیڈ آفیس انشاءاللہ آنے والی ان فیوچر میں ملے گا آپ کو اور یہ اگر ہم یہ یہاں سے رائٹ ہو جاتے ہیں جی یہاں سے رائٹ ہو کہ آپ کو ایک ملے گا جی ایگزیکیٹی بلوک جو کہ سب سے جو زیادہ تین مرلہ کے پلوٹس ہیں وہ ایگزیکیٹی بلوک کے اندر ہیں اس کے Aussے بعد اگر تین مرلہ کے جو پلوٹس کے اویلیبیلٹی ہے وہ ہائٹ پارک ہے یہاں سے یہ دیکھیں جی سارا کا سارا رکبہ ان کے پاس اویلیبل ہے یہاں پہ سارے آپ کو میپ کے ساتھ پلوٹ ملیں گے اور گرونڈ پلوٹس ملیں گے کوئی بھی پلوٹ میپ کے علاوہ نہیں ملے گا جتنے بھی بلوکس ہیں اے بلوک ہے بی بلوک ہے جی ایکزیکیٹیو بلوک ہے رائٹ سائٹ پر ہمارے اوورسیز ایکزیکیٹیو ہے جی اس کے بعد اوورسیز بلوک ہے اور ہائٹ پارک ہے جی ٹوٹل چھے بلوکس ہیں یہاں پر مین بولیوارڈ جو ہے سو فٹ کہ یہ جس روڈ کے اوپر میں جار ہوں جی اسی فٹ کہ جی آگے جب رائٹ کرے گا یہ پھر سو فٹ کا مین بولیوارڈ بن جے گا تو آپ کو جو سامنے سوسائٹی نظر آ رہی ہے جی یہ اومیگا ریزیجنسیا کا اے بلوک ہے جی اے بلوک کے ساتھ ہی ہماری جو پارک لینڈ سٹی کا سوسائٹی کا آفس بنے گا جی تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جتنے بھی پلوٹس ہمارے پاس اویلیبل اے بلوک اور بی بلوک میں اس کے اندر ڈویلیپمنٹ چارجز شامل ہیں جی تو اے بلوک اور بی بلوک کا جو پلان ہے اس کے اندر جو سب سے پلان بھی شیئر کر دیتا ہوں تو ویورز ہم اب بات کر لیتے جی اس کے پیمنٹ پلان کی اگر اے بلوک میں آپ پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ساڑھے ساتھ لاکھ رو پار مرلا کے حساب سے ملے گا جی جو کہ ٹوٹل پرائس بنتی ہے بائیس لاکھ پچاس ہزار پی ہے جی تین لاکھ سینٹیس ہزار پی سی تین لاکھ سینٹیس ہزار پانچ سو سے آپ اس کو بوکنگ کروا سکتے ہیں دس ہزار پی آپ نے مہینے کی انسٹالمنٹ پی کرنی ساڑھے تین سالہ یہ پیمنٹ پلان ہے بیالیس قسطے بنے گی اس کے علاوہ آپ نے ہر چھے مہینے کے بعد ایک لاکھ سولہ ہزار پی کرنا جی کنفرمیشن کی اماؤنٹ آپ نے دو لاکھ پچیس ہزار پی کرنی ہے جی پوزیشن کے ٹائم آپ نے جو ٹوانٹی پرسنٹ پوزیشن ہے جی چار لاکھ پچاس ہزار پی کرنا ڈیٹھ سال کے بعد یہاں پہ قبضہ ہونا چھے ماہ گزر چکے ہیں ایک سال ریمیننگ رہ گیا جی انشاءاللہ سال کے اندر اندر آپ کو پوزیشن مل جائے گا بی کا جو ہے وہ بھی اسی طرح یہ جی پانچ مرلہ جو ہے وہ اس کا سنتیس لاکھ پچاس ہزار پی کا بڑھے گا سولہ ہزار سولہ ہزار پانچ سوز کی قیسطہ جی تو اگر میں بات کروں آپ جو اگئے والے جو بلوک ہیں ایگزیکیٹی بلوک جو ہے اوورسیز بلوک ہے اور اوورسیز ایگزیکیٹیو ہائٹ پارک سب کا چاروں کا ایک ہی پیمنٹ پلان ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تین مرلہ کا جو پلوٹ ہے آپ کو چودہ لاکھ پچیس ہزار پی پڑھے گا دو لاکھ پچاس ہزار پی سے آپ اس کو بھک کروا سکتے ہیں سات ہزار پانچ سو پہ چتر سو پہ آپ نے ہر مہینے اس کی قیسط پی کرنی ہے جی ڈیویلیپمنٹ آپ کے سامنے ہے بہت تیزی سے ڈیویلیپمنٹ چل رہی ہے جی چالیس ہزار پی آپ نے چھ مہینے کے بعد پی کرنا جی فائنل جو اماؤنٹ ہے وہ آپ نے دو لاکھ نوے ہزار پی کرنا ہے جی تین مرلہ کی اگر پانچ مرلہ کی ہم بات کرنے تو تیس لاکھ پچاس ہزار پی کا آپ کو پانچ مرلے کا ٹوٹل پلوٹ پڑے گا جی جس کو آپ چار لاکھ پچاتر ہزار پی سے بک کروا سکتے ہیں دس ہزار پی مہینے کی قیسط ہے جی پچاسی سو روپیا پچاس ہزار پی آپ نے ہر چھ مہینے کے بعد پی کرنا ہے جی چار لاکھ پچاس ہزار پی آپ نے فائنل جو اماؤنٹ ہے وہ پی کرنی ہے جی یہاں پر تو اگر یہاں پر آپ کوئی بھی پلوٹ بک کروانا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کے سکرین پر موجود اگر میری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اسی طرح کی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ